دوستو اب یہ چھوٹی سی تنگ گلیوں میں جو گھرد آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ ہے بہت ہی امیر ترین ایک ہندو فیملی کا جو کہ اب یہ گھرد بلکل آخری مراحل میں ہے ٹوٹ پور کا شکار ہے اپنے دوردہ بہت وڈا چوبارہ آج دیکھو جی حلا درہم و کرم تھے کس سے وقت بھی یہ اٹا آکن نامی امارت بانجے گی اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ رہا چھوٹی اینٹ سے بنا اس میں بڑی اینٹیں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن چھوٹی اینٹ سے بنا یہ گھر اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ تقریباً دوستو سال پرانا ہے اور بہت سارے گھر آج بھی جانا وہ صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو گئے ہیں ناروال کے اندر آج بھی تاریخی گھر موجود ہیں لیکن جب میں یہاں آیا تو مجھے دیکھ کر یہ بڑا افسوس ہوا کہ جو بڑے بڑے چوبارے تھے جو ہندو مہاجن خطری سنیارے ان کی جاگیریں تھی وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ گھر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر کتنا زبردست کام کیا ہوگا دیکھو جی یادہیں رہ گئی ہیں جی آپ نے دور دے وڑے وڑے چوبارے نے جو کوڑے دے ٹیر لگ گئے نے اور اے چھتاں یہ دیواریں یہ علماریاں اس فیملی کی جس نے یہ گھر انیس سنتالی کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا لیکن انہیں کیا بتا کہ جو وہ گھر چھوڑ کے ناروال آئے تھے وہ اب ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں برباد ہونا شروع ہو گئے ہیں بلکہ صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو گئے ہیں دوستو ناروال بلکل پاکستان کا ایک سرحدی شہر ہے اور انیس سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے یہ تحصیل تھی زلہ سیالکورٹ کی اب یہ زلہ بان چکا ہے یہاں پر سٹیشن ہے جہاں سے ٹرین انڈیا جایا کرتی تھی اور یہاں کے جو گار ہیں چند ایک ہے میں نے وہ دیکھے تو میں نے کہا چھوٹے سی ویڈیو بنالوں آپ لوگوں کے لیے اور دکھا دوں کہ ناروال میں جو پرانا تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے یہاں قریب یہ گاؤں ہے ویرم وہاں پر ایک بہت تاریخی مندر جو اپنی اوریجنل حالت میں آج بھی موجود ہے وہ جناب آپ دیکھیں کہ اور پہچانے یہ مندر کون سا ہو سکتا ہے یہ اس کی بیرونی دیوار چھوٹی ہنٹ سے بنا یہ ہندو مندر اور یہ ایک گھر میں آ چکا ہے یعنی کہ اس کا حصہ جو ہے نا وہ اندر والا حصہ جو نا ایک گھر میں موجود ہے مٹی کے ساتھ اس کے جو یہ دروازے تھے ان کو فل کر دیا گیا ہے اور چھوٹی ہنٹ دوستو یہ پرانا مندر جہاں کبھی بہت سارے ہندو آبات ہیں اس گاؤں میں لیکن آج ایک بھی نہیں ہے سب جو ہے نا انیس سو سنتالی کے جب پارٹیشن ہو گئی تو انڈیا چلے گئے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ تاریخی ورثہ دکھاؤں جو آپ یہاں آ کر نہیں دیکھ سکتے اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو اس کی باتیں سنا رکھی ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے اگر آپ جانتے ہیں کہ ان کے گاؤں کون سے تھے شہر کون سے تھے تو کومنٹ بھی ضرور بتایا کریں میں بھاری آنے پر سب کو کوشش کروں گا کہ آپ کی جو خواہشات ہیں آپ کی جو روکیسٹ ہیں ان کو پورا کیا جائے یہ مندر ضرور بتائیے گا کہ یہ کون سا مندر لگ رہا ہے باقی میں ڈیٹیل ویڈیو جھلت جانا وہ اپلوڈ کروں گا اس لیے آپ جانا وہ فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے رہے یہ میڈیا ٹاپ